سلامتی ہے سلامتی ان آکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں خدا بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر ورود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب پر ظلمان آپ دیکھ رہے ہیں علف لام میب میں آپ کا مزبان محمد عبیس ربانی تہی دل صاحب کو کہتا ہوں خوش آمدین ظلمان انسان عظمتوں اور سادتوں کے ساتھ آیا ہے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی تخلیق کے پہلے ہی دن سے ملائکہ کو اس کے آگے مسجود قرار دیا گیا سب کے سب سجدے میں ہیں اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ عبلیز ہے اس کے پاس وہ تمام افتخار ہیں سادتیں ہیں اور وہ نعمتیں ہیں اور وہ سارا کچھ جو رفعتوں اور بلندیوں کے معاملہ ہے اسے عطا کیا گیا ہے تمام مخلوقات کو اس کے ماتحد کر دیا گیا ہے اور اسے خلیفت اللہ قرار دیا گیا ہے یہ زمین پہ اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے انی جائلن فلعرضی خلیفہ کا ایک خوبصورت پیکر ہے اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ اس ہی کی یعنی آدم اور آدم کے اس لباس پہ بشری تقاضوں کے پیش نظر حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آنا ہے لہٰذا جس حضور پاک سے اور جس ہستی مبارک اور مقدس سے آدم کو شرفیت نظبت مقام رفعت بلندی اور خلافت پل رہی ہے اس ہی کی نظبت اور اس ہی کی خون سے کیوں نہ ان کی رسول یعنی ان کی آل اور ان کی اطلت کو وہ عظمت اور وہ مقام اور سعادت عطا ہو لہٰذا اللہ کے رسول کے گھر والوں کے لیے خاص طور سے حکم آیا چاہے وہ انمہ یرداللہ لیوسفہ ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ رب جب اپنی پروردگاری کیفیت کے ساتھ اپنے بندگان میں خاص طور سے اہل بیت کو یہ مقام دیتا ہے کہ ان کو کبھی آئے مباہلہ میں بھیج رہے ہیں اور کبھی ان کے گھر پہ فرشتے کا اس طرح سے نزول ہو رہا ہے کہ وہ فقیر بن کر آرہا ہے اسیر بن کر آرہا ہے قیدی بن کر آرہا ہے یہ امتیاز دورہ ہے اور اس پہ خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں یہ نسبت خون کی نسبت بھی ہے اور یہ صحابیت کی نسبت بھی ہے یعنی اگر میں کہوں کہ اہل بیت رسول اصحاب رسول بھی ہیں تو یہ سچ ہے اور ساتھ ساتھ جہاں کہ آپ اصحاب رسول بھی ہیں آپ اہل بیت رسول بھی ہیں جو صرف آپ کا خاصہ ہے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں میں ایزا نیمن اسی خاصے کی فضیلت سادت اور اس کی حقوق پہ گفتگو کرنے کا خواہش منت ہوں کیونکہ یہ سلسلہ قطع نہیں ہوا یہ وعدہ ہوا ہے اللہ نے اس وعدے کو جاری اور ساری رکھنا ہے تا قیامت یعنی سعادات یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہیں اور ان کا احتمام احترام تعظیم توقیر ہم پہ ویسے ہی واجب ہیں یا پھر اس کے الگ زاوی ہیں جس کو آج ہم پرکنے کی کوشش کریں گے میں آج کے اس پروگرام یعنی عظمت سعادت کو سمجھنے کے لیے اپنے درمیان خوبصورت سی بزم سے جائے بیٹھا ہوں جس میں علماء کرام تشریف فرمائے وہ خوش آمدت کہنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو سے علم کی حدد ملتی ہے تحقیق پر مبنی آپ کا مطالعہ ہوتا ہے خوش عقیدے کا اظہار فرماتے ہیں اور ہمیشہ بہت ہی موتدل گفتگو فرماتے ہیں مفتی وسیم بندگی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا کرم اللہ کا شبر آپ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو خوش آمدت کہتے ہوئے ساتھ ساتھ جاؤں گا اپنے دوسرے مہمان کی جانب آپ خاص طور سے تشریف لے کر آئے ہم نے آپ کی خاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو بھی کوشش کیا کہ مزین کریں آپ تبلیغ پہ بھی ہوتے ہیں اور دیگر مسرفیات بھی آپ کی ہوتی ہیں کے پی کے اور اس ریجن سے آپ کا ذات اور واسطہ رہتا ہے میں خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں علامہ سید طیب شاہ صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ربانی سے کیسے بزا جائے الحمدللہ مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں سعدات ہیں کون لوگ کس نسبت سے ان کو یہ احترام اور یہ عقیدت حاصل ہے سید کیوں کہا جاتا ہے اور کس طرح سے احترام میں آل رسول ہونا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے اگر ہم یہ بات دیکھ لیں کہ سید کس کو کہا جاتا ہے تو سید کے لیے علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری جتنی بھی اقابر علماء ہیں انہوں نے کتب کے اندر ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو سلسلہ نسب آگے بڑا ہے جو سلسلہ نسب اب تا قیامت جاری رہے گا ان کی اولاد میں آنے والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ سید کہلاتے ہیں یہ مخصوص ہے یہ مخصوص ہے اس کے علاوہ کوئی سید نہیں کہلاتے ہیں حاشمی کہلاتے ہیں خاندان بنو عبد المطلب سے کہلاتے ہیں لیکن جو سید کہلاتے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت امام حسن اللہ تعالی عنہ جو آپ کے صاحب زادگان ہیں ان سے جو سلسلہ نسب آگے بڑا ہے وہ حضرات سید کہلاتے ہیں اچھا سید کے حوالے سے کہ ان کا احترام ان کی عظمت ان کی سعادت کیا ہے دیکھئے اس کو بطور تمہید پہلے ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز کسی کو بھی محبوب ہوتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے تو محبوب کی وجہ سے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے مثلا اگر اس بات کو میں یوں لے کر آؤں کہ اللہ تعالی نے بھی کچھ حسنیوں کو محبوب بنایا سو جس کو اللہ نے محبوب بنایا اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب بنایا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں بڑے پیارے پیغمبر ہیں اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے ان کی زوجہ حضرت ان کی زوجہ جب صفہ و مروہ پر چلتی ہیں اور ان کے قدم مبارک لگتے ہیں اب دیکھیں ان کی اہلیہ ہیں ان کی زوجہ ہیں لیکن اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے پیار تھا تو آپ نے فرمایا کہ شعائر اللہ ان السفہ والمروہ من شعائر اللہ کہ اب یہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں حالانکہ وہاں ان کے قدم لگے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیارے ہیں ان کی نسبت سے ان کی زوجہ کے قدم لگے تو وہ مقام بھی مقدس ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے سہن حرم میں نصب کر دیا جائے یہاں پر نماز پڑھیں لوگ آ کر سجدہ ریز ہوں چونکہ اس کی نسبت کی صحیح ابراہیم خلیل اللہ سے اب جب دیگر انبیاء کا ان کی عظمت احترام کا یہ تقاضہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکار دو جہاں ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اب ان کی نسبت جس چیز سے بھی ہوگی لازمان اس چیز کا احترام ہوگا حضرت قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ تعالی آپ کا یہ فتوہ بھی ہے دیگر علماء کا بھی ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے حتیٰ کہ اگر وہ مٹی ہے پتھر ہے درخت ہے اور اسی طریقے سے مکہ المکرمہ پورا شہر ہے پھر مدینہ منورہ ہے فرمایا ان سب کا احترام جو ہے فرض ہے لازم ہے اس دور کے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتوہ ہے آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی سعدات اکرام ہیں ان کا احترام فرض اور لازم ہے ان کی تعظیم فرض اور لازم ہے اب دیکھیں ان کا تعلق کس سے ہے نبی علیہ السلام سے اچھا جب عام چیزوں کے بارے میں یہ فتوہ ہے جن کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کا احترام لازم ہے تو جو آپ کی اولاد ہیں جس کے بارے میں خود قرآن کا بھی حکم ہے اچھا یہ جو احترام کا حکم ہے حسن سلوک کا ہے یہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر دیگر انبیاء کا تذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب تبلیغ فرمائی توہید اور رسالت کا جب پیغام پہنچایا مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکر آتا ہے تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اے میری قوم یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس پر مجھے کوئی بھی مال و دولت کوئی عجر تم سے نہیں چاہیے حضرت حود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہ بھی تبلیغ فرماتے ہیں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے بھی وہی توہید رسالت کا پیغام پہنچایا لیکن تھوڑا سا نکتہ بدل رہا ہے تھوڑا سا دیکھیں آپ زاویہ بدل رہا ہے یہاں پر فرمایا فرمایا میں بھی تبلیغی رسالت پر کوئی عجر طلب نہیں کرتا لیکن جو میرے قربا ہیں ان سے مودد چاہتا ہوں اچھا یہ قربا کے بارے میں امام اہل سنت نے لکھا کہ اس سے مراد سادات اکرام ہیں اس سے مراد اہل بیت عزام ہیں یہ قربا سے مراد اور یہ اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ جتنے بھی سادات ہیں ان کا احترام تم نے کرنا یہ تم پر فرض اور لازم ہے عجر رسالت کی صورت میں عجر رسالت کی صورت میں اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ لفظ مودد آیا ہے قرآن میں لفظ محبت بھی آیا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي لیکن یہاں پر مودد کا لفظ آیا ہے علماء لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو بظاہر دونوں کا معنی ایک یہ محبت کرنا لیکن ایک باریک سفر کے محبت اور مودد میں فرق یہ ہے محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر دو محبت کرنے والے دور بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن مودد یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جدا ہو جائیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے مثال دیتے ہیں کہ جیسے مچھلی پانی میں ہے تو اسے پانی کے ساتھ اس کا تعلق مودد والا ہے اگر وہ الگ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے سو اسی طرح جو اہلِ بیت ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک مودد والا ہے اگر آپ اسے لیس کریں گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے ایمان ختم ہو جائے گا یعنی ایمان ہمارا منصوب اس طرح سے ہو گیا اس نسبت کے ساتھ کہ اگر ہم جدا ہوئے خسارہ ہمارا ہے اگر مچھلی پانی سے باہر آگئی تو مچھلی کی موت ہو گئی ہمارے ایمان کی موت ہو گئی یہاں پر اگر اہلِ بیت سے دور ہو گئے آج بھی سادات کا احترام ہوتا ہے ماشرمہ مگر جس میار سے ہونا چاہیے آپ کے نزدیک وہ کیا اہمیت ہے وہ کیا ہے اصحابِ رسول نے کس طرح سے سادات کا احترام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى جد الحسن والحسین وعلى آلہ وآصحابِ اجمعین ام آباد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہل من بعدی او کما قال علیہ السلام لشپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے لشپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گرد کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے محترم ربانی صاحب مفتی صاحب نے مفتی وسیم صاحب نے دو قرابتداری کی اور اس کی سارے جو تفصیل بیان کر دیے اور جو اہل بیت سے محبت کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیات مبارکتی اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی میں اسی قل لا اسعالکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ پر ایک حدیث پیش کروں گا جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھے صاحبہ اکرام نے پوچھا من قرابتکم یا رسول اللہ وجبت علینا مودتهم یا رسول اللہ آپ کی وہ کونسی قرابت تھے جن کی مودت جن کی محبت اس امت کے اوپر فرض اور واجب ہے تو پیغمبر پاک نے فرمایا علی ان و فاطمت و اولادہما اللہ اکبر علی فاطمہ اور قیامت تک ان کی اولاد ان کی محبت اس پوری کائنات پر پوری امت پر فرض ہے سبحان اللہ اور اسی انداز سے ایک اور آیات میں آپ پیش کروں گا اگر آپ جازت چاہیں گے وہ آیات یہ ہے کہ امام ابو حانفہ رحمد اللہ علیہ کے زمانے میں امام باقر حضرت امام باقر جو بارہ امام میں سے جو حضرت علی کے بیٹے حضور علیہ السلام وہ سلام کے نواسے ہیں ایک مرتبہ کسی غرض سے امام ابو حانفہ رحمد اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی تو امام ابو حانفہ اتنے بڑے عالم انہیں پوچھا امام صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں امام صاحب نے فرمایا جب تک یہ امام باقر کڑے رہیں گے میں بھی کڑا رہا ہوں گا اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ صحابہ اکرام کے اوپر ان کی نانا کی محبت واجب تھی اور صحابہ اکرام نے کر دیکھایا اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفہوا اسواتکم فوق السواتی نبی وَلَا تَجْحَرُوا بِالْقَوْلِكَ جَحْرِ بَعْضُكُمْ فرمایا کہ امان والو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ امان والو آپ پیغمبر پاک کے سامنے زور سے بات نہ کریں اگر آپ تعظیماً یا ایسی انداز سے بات کریں گے کہ آپ کی آواز پیغمبر پاک کی آواز پر بلن ہو جائے اَن تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا امام ابو حنفر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ قیامت تک یہ قرآن کریم قیامت تک ایک راہی نجات ہے ایک راہی ہدایت ہے قیامت تک اور قرآن کریم کی اعجاز یہ ہے مفتی صاحب بیٹے ہیں قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جس آیات کا آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ یہی سوچیں گے کہ اب اسی وقت میرے لیے نازل ہوگی ہے اسے اعجاز اللہ تعالی نے رکھا ہے امام ابو حنفر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت صحابہ اکرام کو تھا کہ آپ نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کریں گے ورنہ آپ کے اعمال خبط ہو جائیں گے اور قرآن کریم قیامت تک راہی نجات اور راہی ہدایت ہے تو اب پوری امت کے اوپر جس طرح حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ اکرام نہیں رہے تو اب اس آیت کے اوپر عمل کیسے کریں گے اکرامت تک جتنے بھی سادات ہیں ان کا احترام اسی طرح ہم پر لازم ہے جس طرح رسول اللہ کا احترام صحابہ اکرام پر لازم تو ان لوگوں نے کر دی گا ہے بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے یعنی احترام رسول دراصل احترام آل رسول ہے اور زارے ہم صحابہ کا مقام و مرتبہ تو نہیں رکھتے ہم ان سے بہت زیادہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں تو ہم پہ یہ واجب ہو گیا کہ ہم ان کی آل کا احترام کریں جو ہمارے درمیان موجود ہیں بہت پیاری بات ہے آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم ہے یعنی یہ عدب ہے یہ معاملہ اخلاق کا ہے اور اخلاق بہترین اخلاق والے میرے اور آپ کے آقا ہیں وہی آپ کو سکارے ایک مختصر سے وفا لے رہے ہیں لوٹ کر آئیں گے سادات کی عظمت پر سلام بیشتے ہوئے مزید گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں آپ کا انتظار رہے گا خوش آمد ہے عظمت سادات کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پھر کیا خوبصورت بات مفتی صاحب نے اور اس کے بعد علامہ صاحب نے کی ہے دراصل یہ خوبیوں کا مجموعہ ہیں ایک تو نسبتیں ہیں دوسرا آپ کے آمال آپ کے احکامات آپ کا انداز زندگی اس حد تک مثالی ہے حق بنتا ہے کہ احترام یعنی ایک تو آپ کے اوپر حکمے کے احترام دوسرا آپ کے کردار کے ساتھ احترام اور تازیم اور توقیق جڑی ہوئی ہے میں مفتی صاحب ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں جب آپ نے فرمایا کہ سید جو خاص مختص ہے آل رسول کے لیے لہٰذا ناموں کے آگے بھی سید لگتا ہے اور آج بھی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سید طیب شاہ یعنی سادات کے گھرانے سے ہیں ہم بعض احتراماً اور دیگر لوگوں کو بھی سیدنا کہہ دیتے ہیں تو اس سے کہیں اس سادات کے آ جانے یا پھر اس قبیلے میں داخل ہو جانے گا کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس میں ایک فقی مسئلہ بھی ہے اور قرآنی مسئلہ بھی ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اُدعوہم لِعَابَائِهِمْ کہ لوگوں کو ان کے اپنے آبا یعنی ان کے اصل نصب سے پکارا جائے لہٰذا کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اصل باپ یا اپنے اصل خاندان سے کسی اور طرف منصوب کرے اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ سید کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں اگر کسی بھی علاقے میں اصل میں اس کا تعلق علاقے اور رواج سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ عرب کے اندر سید کا معنی سردار ہوتا ہے وہاں پر ہماری جو جیسے پاکستان برے صغیر میں جب ہم لفظ سید استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد سعادات کرام ہوتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے جن علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے وہاں اگر کوئی سید کا لفظ بولتا ہے اور اس کی مراد بھی وہی اس علاقے کے رواج کے مطابق ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جس علاقے میں یہ رواج ہے کہ سید کا لفظ خاص سعادات کرام کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس علاقے میں اس لفظ کو کسی اور کی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے یہ احتیاط کے پیش نظر کیونکہ اس سے پھر شبہ پیدا ہوگا اور لوگ اس کو سید سمجھنے لگیں گے اور چونکہ یہ نصب کو دوسری طرف منصوب کرنا بھی لازم آ جائے گا سو یہ اس احتیاط کے پیش نظر اس کا خیال لگنا چاہیے اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ جب ہم سید کا لفظ بولتے ہیں اور پھر اس سے ہماری نظر چلی جاتی ہے نسبت رسول کی طرف اور بات آ جاتی ہے اس کے احترام کی طرف اس کے عدب کی طرف دیکھیں تمام چیزوں کے اندر عدب ایک بنیاد ہے اگر آپ عدب کو لیس کرے نکالیں گے تو میرے خیال سے آپ ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں یہ میں اپنے ناظرین کو توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں چونکہ ہمارا زمانہ ایسا ہو گیا کہ لوگوں میں حیاء کی کمی آ گئی ہے اچھا عدب کا تعلق حیاء سے ہوتا ہے جب بندے کے اندر حیاء ختم ہوتی چلی جاتی ہے تو اس سے عدب بھی نکلتا چلا جاتا ہے اور عدب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تمام مقامات دلواتا بھی ہے اور بے عدب بھی آپ کو بڑی بڑی منزلیں اس سے نیچے گرابی دیتی ہے تو عدب ایک بنیاد بنتا ہے ایمان کے لیے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک دو اگر میں مثالیں دوں جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ اگر سادات یا نسبت والی چیزوں کا جب احترام کریں گے تو آپ کو کیا مقام ملے گا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو واقعہ ہے کہ جب ان کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا اب بہت سے جادوگر جب جمع ہوئے تو ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہا اے موسیٰ آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم اپنے کرتب دکھائیں علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ انہوں نے بطور عدب یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا اب دیکھئے ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عدب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نوازا انہوں نے کوئی عمال نہیں کیے تھے اور وہ سب کے سب جنتی ہو گئے اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا اور وہ خط کس کو لکھا تھا ملکہ بلکیس کو اس خط کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اس نے خط کا احترام کیا اب چونکہ پیچھے ایک نبی کی نسبت ہے اس احترام کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت ملی اس نے جب وہ خط پڑھنے لگی تو اپنے درباریوں سے کہا انی اُلقیہ علیہ کتاب ان کریں کہا کہ میری جانب ایک معزز مکتوب آیا ہے اب علماء نے لکھا ہے اس نے اس خط کا احترام کیا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت سے خطود لکھے بادشاہوں کو ایران جو اس وقت ایک سپر پاور تھی ایک سپر پاور طاقت تھی اس کا ایک بادشاہ تھا خسرو پرویز اس کو نبی علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس نے نبی علیہ السلام کے خط کی توہین کی اور معذر اللہ اس خط کو اس نے پھار دیا نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی سلطنت کو بھی پھار دیا اور ایسا ہی ہوا تو یعنی یہ جو عدب ہے نا یہ ہے بنیاد یہ آپ کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے یہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے یہ آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے اب نبی علیہ السلام سے جڑی جتنی چیزیں ہیں اگر معذر اللہ کسی نے تحکیر کی نظر سے ان کو دیکھا بھی تو وہ کفر میں چلا جائے گا اس کے بارے میں علماء کا فتوہ ہے امام اعلیہ السنت کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی کسی سید حضرات کے اندر بے عدبی اور تحکیر اور کرن نظری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بھی رویہ اپنائے گا تو فرمایا وہ حرام شدید حرام اور بعض دفعہ کفر تک بھی چلا جائے گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے لئے بنیاد ہے کہ اگر آپ عدب احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی محبتیں ملیں گی اچھا نبی علیہ السلام نے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعدات کرام کے ساتھ میرے اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اور جو تم ان کے ساتھ حسنِ سلوک کروگے فرمایا اس کا بدلہ میں قیامت والے دن تمہیں عطا فرم گا اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام جس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں اچھا بہت سارے لوگوں کو ایک شوک ہوتا ہے ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے اور تقریباً تمام مسلمانوں کو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے میں آپ کس پلیٹ فارم سے ایک نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت شیخ ابو المواہب شازلی رحمت اللہ تعالی نے ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو فرمایا وہ صرف دو کام کرے ایک نبی علیہ السلام کا کسرت سے ذکر کرے درود پاک پڑے اور فرمایا دوسرا یہ کہ وہ سعدات اکرام اولیاء اکرام کا احترام کرے فرمایا جس نے سعدات کا احترام نہ کیا وہ کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتا ہے یہ ایک ایسا نسخہ ہے آج بھی اگر دوستوں میں بھی گھر والوں کا احترام اس لیے ہوتا ہے دوست سے دوست ہی ہے ہماری اور پھر ایسا دوست جو اللہ کا دوست ہے جو حبیب اللہ ہے اس کی آل سے محبت کرنا تو واجب ہو گیا لہم سب آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو اصحاب رسول کی مثال آپ دے رہے تھے خلفہ راشدین کس طرح سے پیج جائے آل رسول کے ساتھ یا کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اگر ہم مثلا اس مثال کو ہی ایک میار بنا لیں تو کیا رویہ برتنا چاہیے سعدات کے لیے ربانی صاحب اللہ رب العزت نے مقام ہر اس شخص کو دیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی خاطر رکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے اللہ رب العزت نے ان کو مقام جو دیا ہے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عظمتی رسول تھی اور پھر جب جس کے دل میں عظمتی رسول ہوگی اس کے دل میں ان کی ہر نسبت کی محبت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہونے کے باوجود اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیثے ارقب محمدن فی اہل بیتی ہے اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی قربت ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اہل بیت میں دیکھیں یعنی ان کے اہل بیت کی تعظیم اور احترام کر کے اپنے طرف قریب کر کے اس سے حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے اسی طرح دوسرے خلیفہ حیثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم بہت بڑے خلیفت ہیں بہت بڑے صحابیت ہیں لیکن ان کے دل میں جو عظمتی رسول تھی وہ بھی حیران ہو جائیں گے انسان کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت امام حسن علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں آتا ہے فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے ملنے کے لئے تو وہاں پر جب گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹھے تھے باہر دروازے پر دیکھا اندر کچھ مہمان تھے حضرت امام حسین نے کوئی تکلیف نہیں دی اور واپس آ گئے جب حضرت عمر کو پتہ چلا پتہ چلنے کے بعد کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے گھر پہ آئے تھے تو وہاں سے نکلیں اور خلیفہی وقت ایک بادشاہ ایک معصوم ایک نوجوان بچے کو ڈونڈنے نکل گئے اور ہر جگہ پوچھتے ہیں امام حسین کو کسی نے دیکھا ہے جب قریب گئے ہیں امام حسین کو دیکھا پھر ان سے پوچھا کہ حسین آپ میرے گھر تشریف لے کر آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آیا تھے لیکن حضرت عبداللہ جو آپ کا بیٹھا ہے وہ دروازے پر بیٹھا ہوا تھا ان کو اجازت نہیں ملی تو اس لئے میں واپس آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہی وقت اپنی پگڑی اتار کر دوزانوں بیٹھ کر حضرت امام حسین کے سامنے بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں پگڑی اٹھا کر فرمایا اور اپنے بالوں کو پکڑ کے فرمایا کہ انتا احق بالعزد من ابن عمر حسین آپ ابن عمر حضرت عبداللہ سے زیادہ حق دار ہے اجازت کے آپ کو اور پھر فرمایا اپنے بالوں کو پکڑ کے کہ امام حسین آپ میرے اس عزمت کو میرے سر پہ جو تاج عزت کی اور عزمت کی آپ کو پتہ یہ کیا ہے فرمایا یہ عزت یہ عزمت سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کی اباؤ اجداد کی برکت سے یہ عزمت ہمیں ملی ہے اللہ اکبر اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملنگ صحابی تھے ایک عظیم انسان تھے میں ایک مختصص اففہ لوں میں لوٹ کر آوں گا اتنی پیاری گفتگو ہے دلچرس بھی ہے معلومات سے سرشار بھی ہے اور ہمارے بھی یہ عشق کے تقاضے بھی بیان کرتی جا رہی ہے ایک چھوٹا سا وفہ ہے لوٹ کر آئیں علی فلامی میں آپ کا انتظار ہے علی فلامی میں خوش آمدد گفتگو ہو رہی ہے عظمت سعادات کے حوالے سے علامہ طیب شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس طرح ہاں سے احترام فرماتے ہیں علی رسول کا دوسرے خلیفہ خلیفہ سالس دوسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ عقیدتاً ذہناً ایک نرم دل انسان تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا حضور علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے بہت عقیدت رکھتے تھے اور ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کی موماری ہو گئی اس شخص نے حضرت عباس کو برا بھلا کہا ایک ایسا لفظ کہا جو اس کے شان کے مطابق نہیں تھا حضرت عثمان غنی جو ہمیشہ ایک نرم دل مزاج آدمی تھے اس نے اس شخص کو تپڑ مارا اور تپڑ مار کر فرمانے لگے کہ آپ کو پتے کہ یہ عباس حضور کا چچا ہے اور عباس سے حضور علیہ السلام پیار کرتے تھے ان کا احترام کرتے تھے اور پھر فرمایا خدا کی قسم جو عباس کا احترام نہیں کرتا وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا اللہ ہو اکبر علامہ صاحب یہ گفتگو سن کر ایک طرح سے ایک وجد تاری ہے کیا مقام و مرتبہ ہے مگر سوال یہ ہے آپ سے یہ ہے کہ آج آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے ہم بلکہ آج کے سعداد کی بات کیا کروں میں اس وقت کے سعداد کا بھی ہم نے اسی طرح سے احترام کی حق ادا کیا ہے بحیثت امتی ہم نے آل رسول کی احترام اور توقیر اور عظمت کا ربانی صاحب بنیادی بات یہ ہے بنیادی بات کہ اس وقت جو سعداد کی آزمت اور ان کے فضائل میں سمجھتا ہوں میری یہی ترتیبہ اپنی زندگی میں آپ سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے میری یہی ترتیبہ کہ آزمت سعداد علماء کرام بیان کرے اس کا مطلب یہ بلکل یہ ہرگز نہیں ہے کہ سعداد کے اندر ایک تکبر آجائے نہیں جب سعداد کی آزمت میمبر و رسول پر بیان ہوں گے تو اس سے سعداد کے اندر وہ آزمت آئے گی کہ میرا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند فرمایا یعنی خوف خدا اور تقویہ خوف خدا اور خاص طور پر آپ یقین جانئے کہ خدا کی قسم میں ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں میں ایک گھما پیر آدمی مجھے پتہ ہے خدا کی قسم ہم اپنے گاؤں میں تین سو کے قریب سعداد ہے کسی کو پتہ ہی تک نہیں ہے کہ سید کیا ہوتا ہے اچھا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ملہ بیٹھ کر ممبر رسول پر اسلام میں کالا اور سفید نہیں یہ پٹی پڑا کر ان کی آزمت کو کم کرنے کے لیے تاکہ یہ پورا اسلام اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں بلکہ آزمت ختم ہو جائیں سعداد کی میں یہ چاہتا ہوں علماء کرام سے بھی جس طرح مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اور میری ہمیشہ جو سعداد کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں ربانی صاحب کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیف فرمائے آمین بس یہ میری دعا ہوتی ہے ہمیشہ میں یہی سوچتا ہوں اور یہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ بھی سعداد کی آزمت جو قرآن اور حدیث کے اندر ہیں جو کتابوں کے اندر ہیں ایسے عام سے عالم میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے تاریخ جمعیل صاحب اس نے کتاب لکھے ساڑھے چار سو صفات ساڑھے چھے سو صفات کی کتابیں ساڑھے چار سو کتابوں سے حوالے جمع کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے چار سو اہل سنت کی کتابوں میں سعداد کی آزمت کا ذکر تا تب تو جمع کیے میں یہی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ تو اسی اندازت تھا کہ پھر اس لوگوں کے اندر وہ ایسے تو رہاں مات مصدر آخری آخری دقائق ہمارے پاس موجود ہیں جو زکاة کا معاملہ ہوتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سعداد اکرام کے ساتھ زیادتی ہو جاتی اس سوال ہے کہ سید پہ زکاة اور خیرات اور صدقات کی ممانعت ہے تو پھر دیں کیا یہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے کچھ بھی نہیں پہنچتا اس کا کیا حال ہے بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا کہ اکثر یہ تو بیان کر دیا جاتا ہے کہ سعداد اکرام کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن یہ ہے کہ مکمل بات بیان نہیں ہوتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا دیکھیں زکاة کی ممانعت تو چونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا زکاة ایک طرح سے مال کی میل ہوتی ہے اور یہ سعداد اکرام کی شان کے لائق نہیں ہے لیکن تصویر کا دوسرا روخ بھی ہے کہ ظاہر ہے ان کو بھی تو ضرورت ہے اب جس طرح علامہ صاحب نے کہا تو میں کچھ چیزوں کو یعنی ریکارڈ کے مطابق درست کرنے کے لئے ارز کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی یہ کوشش ہے جو اصلاح پسند لوگ ہیں ہمیشہ میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو سعداد کا نوکر سمجھا اور ہم ہیں بھی نوکر ان کے ہم ہیں ہی ان کے نوکر ہیں اس سے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم اکثر اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں آپ دیکھئے حضرت امام احمد رضا کتنا بڑا نام ہے ہم نے اس سے پہلے ان کی صیرت پر پرگرام بھی آپ کے ساتھ کیا ہے امام احمد رضا ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی جگہ پرگرام میں آپ کو بلوایا گیا اور یہ آپ ہی کا شیر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا تو آپ ایک محفل میں جا رہے تھے لوگ آپ کے احترام کے لیے اس زمانے میں سواری کے طور پر ایک پالکی انہوں نے بنائی جس میں بٹھا کر علماء کو لے جاتے تھے اب جیسے ہی وہ پالکی اٹھا کر لے جانے لگے چار افراد اسے اٹھاتے تھے تھوڑی سی پالکی چلی تھی آپ نے اسے رکوا دیا اور آپ کی محبت رسول دیکھیں کہ آپ کو کوئی سید آپ کے قریب آتا تو اس کی خوشبو محسوس ہو جایا کرتی تھی تو آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تم چاروں میں سید کون ہے آپ کو محسوس ہو گیا بتایا نہیں گیا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ میں سید ہوں آپ نے کہا یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ امام احمد رضا ایک سید کے کندے پر سوار ہو جائے آپ نے فرمایا اب تمہیں سوار ہونا پڑے گا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا تو خیر یہ احترام علماء کرتے ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا تو اب سید حضرات کا ہم نے کیا کرنا ہے زکاة تو نہیں دینی ہے لیکن ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی سادات کے ساتھ حسن سلوک ہم پر فرض ہے لازم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان کی خبرگیری کریں ہم خود ان سے جا کر پوچھیں اگر زکاة نہیں دے سکتے تو کیا دوسرا مال بھی نہیں دے سکتے ہیں دوسرا مال دینا تو لازم ہے ہم پر فرض ہے ہم پر اچھا ایک چیز اور بھی ہے جسے خمس کہا جاتا ہے اب یہ جو خمس ہے خمس یعنی مال کا پانچمہ حصہ اب یہ خمس کا اطلاق ویسے تو جو جہاد شریع ہوتا ہے اس جہاد شریع سے جو حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے اس کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قرآن میں بھی ذکر ہے اچھا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہی پھر سادات میں تقسیم ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو زمین سے خزانہ نکل آتا ہے اس پر بھی خمس کا اطلاق کیا گیا اب یہ مال جاتا کہاں ہے یہ چونکہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے لہذا اس میں ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے اسے چاہیے کہ یہ جو خمس کے نام پر نکلنے والا مال ہے ان کے پاس آتا ہے اس کو سادات اکرام کے لیے وقف کیا جائے عام لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کل قیامت کے روز اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے ہم پر لازم ہے ہم اپنے ارد گرد علاقوں میں سادات اکرام کو دیکھیں ایک تو ان کا احترام بھی کریں لیکن ان کی خبرگیری بھی کرنی ہے ان کا حق ان تک پہنچانا لازم ہے ورنہ کل قیامت والے دن پھر جواب دینے میں شرمندہ ہو جائیں گے بے شکر آپ نے صحیح فرمایا بانتہائی شکر گزاروں مفتی وسیم بندگی کا علامہ سید طیب شاہ صاحب کا ذنبان آپ کا آپ کے لیے یہ موضوع بہت دلچسپ والا ہوگا مگر میں ایک بات بتاؤں ایسے بھی لوگ میں نے سنے اور دیکھیں بدقسمتی ہے ہماری کہ چند لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اقربہ پروری نہیں ہے اسلام میں اور ہر کوئی برابر ہے اور تقویٰ کا ایک میار ہے یہ سمجھنے اور معرفت کے سفر کو طے کرنے کا مرحلہ ہے بھلا ایک ایسا عظیم استاد جس نے آپ کو دنیا اور آخرت میں تمیز دی ہو اس نے زندگی دیا اور پھر اس نے جنت اور جہانم کے خوف کو آپ کے اندر اجاگر کیا اور پھر آپ نے اس کے احسانات اتنے ہو کہ زندگی بھر بھی ادا کرتے رہے تو کم ہے اس کی آل اور اس کی اولاد کے ساتھ آپ کی محبت ہے اگر فطری طور پر نہ ہو تو آپ اپنا علاج کروائیں کیونکہ آپ کو ذہنی جسمانی اور روحانی بیماری کا آرزہ لاکھ ہے میں آپ سے اجازت لوں گا پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے خیال لکھیں گے ملک پاکستان کا اللہ کے فرمان کا ویسر بانی کو دیجئے گا اجازت